انپور میں آجت سمان سماروں میں شرکت کرنے پہنچے انوپم کھیر نے کئی مددوں پر کھل کر اپنی رائے رکھی میڈیا سے باچھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب موڈی جی پچھلی بار سے زیادہ طاقت پر انہیں ہیں اور ان کی طاقت سے سرکار میں آیا ہے یہی صحیح سمیں ہیں جمہو کشمیر سن اچھے تین سو سکر ختم کرنے کا انوپم کھیر نے کہا کہ ان کی پتنی دو بار سے سانسد بنی ہے ان کے ساتھ وہ بھی سماس سوا میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن فرحال راجنیتی میں آنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگر آنے کا ویچار ہوا تو سب سے پہلے اپنے پرشن سفوں کو بتائیں گے انہوں نے بولیوڈ کے ان کلاکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا جو کہتے ہیں کہ دیش میں آسرکشہ کا ماحول بنا ہوا ہے صدو پمت کھیر نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگ خود اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں برنے والا ویکتی خلیام بیان نہیں دیتا ابینیتا نے یہ بھی کہا کہ ورطمان میں وہ امریکہ میں بن رہی ایک فیلم ایک سیڈیل میں کام کر رہے ہیں کیونکہ دیش میں اب انہیں بیٹرن یا بزرگ کی شہنی میں رکھا جانے لگا ہے حالانکہ ابھی بھی وہ ایک فلم میں کام کر رہے ہیں یہ فلم چھبیس گیارہ کے آتان کی حملے پر بنی ہے یہ امریکہ میں ریلیز ہو چکی ہے جلد ہی بھارت میں بھی ریلیز ہوگی کانپور کے ایک نیجی کالج میں شرکت کرنے پہنچے ہندی فلم ابینیتا رکنکھر نے میڈیا سے کہا کہ دیش میں بھاشپا کی پرچنے بھومت سے سرکار بننے جا رہی ہے اس لیے میڈیا اور وپخش کے لوگوں کو پانس سال تک چپ رہنا چاہیے پچھلے پانس سالوں میں کبھی پرکار کے آروپ پر تیاروپ لگائے رہے ہیں اب پاس سال تک چپ رہیں گے تو سرکار اپنا کام اچھے ڈھنسے کرے گی تاکہ بھارت دیش ایک نیا دیش بنے اور انہوں نے کہا کہ کشمیر میں دھارہ 307 صرف موڈی سرکار ہی ہٹا سکتے ہیں میرے خیال سے دھارہ 370 جلد ہٹائیں گے اور میری ماں موڈی کی بیسٹ فینڈ ہے ان کا کام اور جو سپیچ دیتے ہیں وہ دونوں بہت اچھی دیتے ہیں آمیر خان اور نصیر الدین شاہ نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان میں اب رہنے سے ڈر لگتا ہے اس طرح انبوم خیر نے کہا کہ میں فلم انڈسٹریز کے لوگ کے بارے میں کچھ نہیں کہ سکتا